رپورٹ کی ہے کہ یہ در رکیں گے نہیں انہوں نے پلان بنایا ہے کہ خان صاحب کو ایک پلان کی طریقے زہر دے کے یا طبیعی موت کی طریقے سے مارا جائے اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سب سے آگے ہے کوئی شخص کسی ادارہ سے اور کوئی ادارہ پاکستان سے آگے نہیں زیادہ سے زیادہ کیا کروگے تم ہمارے پیسوں سے ہمارے پر گھلیں چلاوگے ٹینک چلاوگے چلا دو پاکستان کے اوپر ہمارے جان بھی حاضر ہے اور کوئی شخص قانون سے اوپر نہیں ہے بتائیے گا لانگ مارچ تبارہ سے کنٹری ہوگا سیرابی خان صاحب ہسپیٹل میں ہیں وہ جو بھی انسٹرکشن دیں گے میرا ذاتی دل یہ تھا کہ خان صاحب کچھ دن ہسپیٹل میں رہیں اب ہم لانگ مارچ آگے اسلامبار تک لے کے جائے اور پھر آگے اسلامبار امران خان آگے جوائن کریں لیکن ان کا جو بھی پلان ہوگا ہم ساتھ ہیں اور کسی بھی طور پر ہم رکنے والے نہیں ہیں زیادہ زیادہ کیا کریں گے اللہ کام پہ حکم ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کال لیا ہے کہ ہم حسین والوں میں ہیں اور بشک خدا کوفے والوں کو معاف نہیں کرتا جان جاتی ہے تو جائے اس گنامی کی زندگی سے سو گنامات بہتر ہے سر وہ اس میں ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا میل میں ان کی ابھی دوسری سٹری ہونی ہے اور لگتا ہی ہے کہ ہفتہ دس دن تو اس میں لگیں گے ہی لگیں گے سر یہ لوگ ان کی باتوں کا کیا یقین انہوں نے پوری دنیا صرف ان کو حکومت کرنے کے لیے در پاکستان ملے کے آیا جاتا ہے ہم جانور ہیں ہم تمہارے غلام ہیں کیا کیا ہم تمہاری نسل در نسل غلام بھی چکتے ہیں وہ لوگ جو صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان ملے کے آیا جاتے ہیں اور جو لوگ یہ کہاتے ہیں کہ ہم ان کی صرف کرے گی تو عمران خان نے تو سب سے آگے ہو کے قربانی دی ہے اور اب یہ ہماری باری ہے ہم کسی گولی سے نہیں ڈرتے ہم کسی ٹینک سے نہیں ڈرتے پاکستان کے خاطرہ میں جو کچھ کرنا پڑ ہم کریں گے انشاءاللہ 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 ایف سی کے رہے ہیں یا جون جون سی بھی تھے برحال وہ ریاست کے لوگ تھے اور وہ مرسیکل لوگوں کے طور رہے تھے اور یہ عوام پر گباؤ ڈا رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی اسلام کی تو اسلام دیکھیں سب کے لیے ایک ہے اللہ کا حکم ہے کوفے والے کیا مسلمان نہیں تھے لیکن وہ پوری زندگی پشتاتے رہے اور ایسی زندگی سے ہم کہتے ہیں کہ موت بہتر ہے اللہ نے سب کو عقل دیا سب کو شہور دیا سب کو نظر آ رہے ہیں کہ کون حق پہ ہے کون سچ پہ ہے جن چار چوروں ڈاکوں کے لیے آرچیز محب ہے اور ان کو صرف عمران گھان نظر آتا ہے دنیا کا وائد ملت کہ جس شخص پہ حملہ ہو تم اسی پہ دباؤ ڈالو کہ جی اس کا اوپر ایف آئی آر کرو اس کا اوپر یہ کرو وہ میجر جنرل فیصل نصیر وہ کیا قانون سے اوپر ہے کہ صرف اس کے دباؤ کی وجہ سے اس کا اوپر ایف آئی آر نہیں اور ہی ہم اس چیز پہ بڑے واضح ہیں کہ اس گنامی کی زندگی سے موت بہتر ہے ٹینک چلانے ہیں تم نے گولیاں چلانی ہیں جو مرزی کرو پاکستان کے لیے اب ہم نہیں رکیں گے یہ تو جی چھے آٹھ مہینوں سے ہر چیز واضح ہو چکی ہے جو موریت کا جون سا طریقہ ہوتا ہے چاہے وہ سترہ جولائی کے زمنی انتخابات ہو چاہے وہ یہ ابھی پچھلے مہینے جو بائیل ایکشنز ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کے ہر جگہ پہ تین چوتھائی طریقے سے ہم نے کمیابی لی جلسے ہو گئے ریکارڈ گیترنگ ہو گئی اور ہم اس کے علاوہ کیا گئے اور صرف گولی کھانا رہا گیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارا گولی کھانا رہا گیا ہے تو ہم یہ بھی کر سکیں گے جہاں تک پرومن ہونے کی بات نہیں تو ہماری اسٹری شو کرتی ہے ہم نے چھے آٹھ مینے میں شو کی ہے لیکن اب انہوں نے ہماری ڈیڈ لائن پروس کی ہے اور یہ آگے بھی ایتھنٹک ریپورٹس ہیں کہ یہ اب دہ رکیں گی نہیں یہ خان صاحب کو مروانا چاہتے ہیں انہوں نے پورا پلان بنایا ہے کہ خان صاحب کو اس طرح کی موت دی جائے کہ وہ تک بہی موت مرے میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کا بتا ہے خان صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی زیر دینا چاہتے ہیں یا جس طرح وہ لوگ جو پہلے چاہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہو چاہے وہ گواہ ہو وہ جس طرح مروانا گیا اور جن لوگوں کا کام انصاف دینے کے ان کو نظر ہی نہیں آیا اس سارے سوئیوں میں اور اب جو عظم سواتی کے ساتھ ہوا شرم کا مقام ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلوچستان والو ہم شرمند ہے دیائیوں سے تم مرسنگ پرسن کے لیے شوہر مچا رہے ہو ہم شرمند ہے پی پکے والو ہم شرمند ہے وزیدستان والو ہم شرمند ہے لیکن ابھی کسی صورت میں پاکستان کے اوپر اس قبضے کو ہم برداشت نہیں کریں گے ہماری جان جاتی ہے تو جائے سلا ہوئی بلوچ کا حساب دو آزادی 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 موسیقی 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 موسیقی